دوستو فلسطین اور اسرائیل کا معاملہ جب بھی انٹرنیشنل لیول پر آتا ہے تو ایک بات صاف دیکھنے میں آتی ہے کہ مسلم کنٹریز زیادہ تر فلسطین کے سپورٹ میں کھڑی ہوتی ہیں اور اسی کے حق میں ووٹ کرتی ہیں چاہے وہ دبے مو ووٹ کریں یا کھلے ملے اور اس میں پاکستان سب سے آگے رہتا ہے اور عرب کنٹریز کے مقابلے میں پاکستان فلسطین کا بڑھ چرکر سپورٹ کرتا ہے اور کبھی بھی اگر فلسطینیوں پر اسرائیل کی جانت سے حملہ ہ ہوتا ہے تو پاکستان میں پروٹسٹ وغیرہ بھی کافی زیادہ دیکھنے میں آتے ہیں لیکن دوستو اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ پاکستان کے ہی ایک پریسیڈنٹ یعنی کہ پاکستان کے ایک راست پتی نے ہزاروں فلسطینیوں کا قتل کروایا تھا تو یہ بات آپ کو بہت زیادہ عجیب لگے کیا اور شاید جھوٹ بھی جی ہاں یہ بات عجیب تو ہے لیکن یہ بات سچ ہے اور ہزاروں فلسطینیوں کا قتل کروانے والا کوئی اور نہیں بلکہ پاکستان کا فارمر پریزیڈنٹ جس کو دنیا جنرل زیاؤلحق کے نام سے جانتی ہے جنرل زیاؤلحق کو پاکستان میں ایک اسلامیس پریزیڈنٹ کی حیثیت سے بھی جانا جاتا ہے سب سے زیادہ اسلام پسند پریزیڈنٹ جنرل زیاؤلحق ہی تھے اور جنرل زیاؤلحق نے اپنے دور میں کئی ساری ایسی چیزیں کرائیں تھیں جس سے سیکولر اور لبرل لوگ آج بھی جنرل زیاؤلحق کے نام سے چڑھتے ہیں اور ان سے ناراض رہتے ہیں جیسا کہ جنرل زیاؤلحق نے اپنے دور حکومت میں پاکستان میں جو چینل تھے وہ سارے چینل بند کرا دیئے تھے ساری پولٹیکل پارٹیز بین کر دی تھی یونیورسٹیز اسکول اور کالیجز میں ہجاب کو کمبل سری کر دیا گیا تھا اور لڑکے اور لڑکیوں کی جو کو کلاسز ہوتی ہیں ان کو سیپریٹ کر دیا گیا تھا یہاں تک کہ نیوز چینل میں بھی اگر کوئی لیڈی نیوز بتانے آیا کرتی تھی تو اس کے لیے بھی دپٹا کمبل سری تھا تو چلیے ہم ٹاپک کی طرف آتے ہیں اور آپ کو یہ سنجھاتے ہیں کہ کیسے جنرل زیاؤلحق نے ہزاروں فلسطینیوں کا قتل کروایا تھا یہ بات ہے 1967 کے بعد کی جبکہ عرب کنٹریز میں اور اسرائیل کے بیچ میں سکس ڈیز وار ہوئی تھی جس میں عرب کنٹریز کو بہت بری ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا اور اس میں عرب کنٹریز کا کافی نقصان بھی ہوا تھا کیونکہ نقصان بہت ہو گیا تھا اسی وجہ سے عرب کنٹریز کے آپس میں بھی کافی زیادہ ایک دوسرے سے کشا کشی ہو گئی تھی اور ان کنٹریز کے آپس میں ہی رشتے کچھ زیادہ اچھے نہیں رہ گئے تھے اس وار میں سب سے زیادہ جو نقصان ہوا تھا وہ اردن یعنی کی جارڈن کا ہوا تھا کیونکہ اس وار سے پہلے جارڈن کا فلسطین کے ویسٹ بینک پر غازہ پر اور بھی کئی علاقوں پر قبضہ ہوا کرتا تھا لیکن اسرائیل سے جنگ ہارنے کے بعد اردن کو وہ علاقے واپس کرنا پڑے اور ان علاقوں سے اپنی فوجیں واپس بلانی پڑی تھی اور پھر کچھ یہ ہوا کہ ان میں سے زیادہ تر علاقے اسرائیل کے قبضے میں چلے گئے دوستو اس کے بعد وہ لوگ جو سرحدی علاقوں میں رہا کرتے تھے یعنی کی فلسطین کے وہ ریفیوجیز جو کی اسرائیل اور جارڈن کے برابر والے علاقے میں رہا کرتے تھے انہوں نے بغیر کسی بہاری سپورٹ کے خود سے ہی اسرائیل سے جنگ لڑنا جاری رکھی اور اس کے بعد اس سے موٹیویٹ ہو کر کے دو تین مسلم کنٹریز جیسے کی عراق اور سیریا وغیرہ نے انہیں مدد پہنچانا شروع کر دی جس سے نقصان جارڈن کا ہو رہا تھا کیونکہ یہ لوگ اصل میں جارڈن کے ہی سرحدی علاقوں میں بسے ہوئے تھے لہٰذا اب جارڈن کی گورنمنٹ کے پاس ایک چیلنج یہ بھی تھا کہ انہیں ان لوگوں کو روکنا تھا ان لوگوں کو روکنے کے لیے جارڈن نے پاکستان سے مدد مانگی تھی اور پاکستان کے اتھاریٹری نے اس وقت جنرل زیاؤلہق کو جارڈن بھیجا تھا جنرل زیاؤلہق اس وقت برگیڈیر کی ایک کوسٹ پر تینات تھے اور جب وہ جارڈن پہنچے تو چونکہ جارڈن کے بادشاہ حسین شاہ کے وہ پرسنلی دوست بھی تھے لہٰذا انہوں نے بہاور جا کر اپنی حیثیت سے زیادہ کام کیا تھا ان کا کام صرف یہ تھا کہ وہ پلسطینی ریفیوجیز جو کی جارڈن کے سرحدی عراقوں میں رہ کر ازرین کی خلاف لڑ رہے ہیں انہیں روکنا تھا لیکن انہوں نے دیکھا کہ جب وہ لوگ باز نہیں آ رہے ہیں تو جنرل زیاؤلہق نے جارڈن کی گورنمنٹ کو ایڈوائز دی کہ ان لوگوں کے خلاف آپریشن کیا جائے اور جو لوگ باز نہیں آ رہے ہیں ان سے لڑا جائے لہذا تین ستمبر کو ان لوگوں کے خلاف ایک آپریشن شروع کیا گیا تھا جو کی ستائی ستمبر تک جاری رہا تھا آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ جوڑن جیسے مسلم کنٹری کی فوج کے ہاتھوں جن کی کامانڈر بھی خود ایک اسلامیس جنرل یعنی کی جنرل زیاؤلہق کے ہاتھ پہ تھی ان کے ہاتھوں اس آپریشن میں لگ بگ فلسطین کے بارہ سے تیرہ ہزار لوگوں کو مارا گیا تھا جس میں بڑی تعداد عورتوں اور بچوں کی بھی تھی اسی وجہ سے اس ستمبر کو بلیک ستمبر کے نام سے بھی جارا جاتا ہے اس آپریشن کے فوراں بعد اسرائیلی پلیس کی طرف سے ایک نوٹ جاری ہوا تھا جس میں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم نے بیس سال کے اندر اتنے فلسطینی نہیں مارے جتنے کی جنرل زیاؤلہق نے صرف اور صرف ایک مہینے کے اندر مار ڈالے اس انسیننٹ کی وجہ سے اس وقت کے جورڈن کے بادشاہ یعنی کی حسین شاہ کو اور خاص کر کے جنرل زیاؤلہق کو پورے عالم اسلام میں بہت زیادہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑا تھا یہاں تک کہ جو اس کے بعد جنرل زیاؤلہق پاکستان واپس آئے تھے تو ان کو بھی پاکستان کی میڈیا اور عوام نے بہت ایکسپوس کیا تھا اور قریب تھا کہ جنرل زیاؤلہق کو فورٹ سے ہی ہٹا دیا جاتا لیکن جورڈن کے بادشاہ حسین شاہ نے اپنی دوستی دکھاتے ہوئے اس وقت کے پاکستان کے پرائم منسٹر یعنی کی زلفقار علی بھٹو سے زیاؤلہق کی خاص طور پر سفارش کی اور انہوں نے کہا کہ اگر زیاؤلہق نہ ہوتے تو یہ جنگ اور آگے بڑھ سکتی تھی اور یہ موتیں اور زیادہ ہو سکتی تھی اسی وجہ سے بھٹو نے جنرل زیاؤلہق کو فورٹ سے ٹرمنیٹ نہیں کیا بلکہ ان کو برگیڈیر کی پورٹ سے اٹھا کر کے میجر جنرل کی پورٹ پر پروموٹ کر دیا اور شاید یہی بھٹو کی سب سے بڑی غلطی تھی کیونکہ پھر دو سال کے بعد ہی جنرل زیاؤلہق نے ان کا تختہ پلڑ دیا تھا اور پورے پاکستان کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا اور پھر بھٹو کو فاسی کی سزا دے دی تھی تو یہ تھا پورا قصہ تو چلیئے دوستو اب ویڈیو کو یہی ختم کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اسی طریقے کی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے آپ ہمارے چینرل کی ریپی پریزینٹ کو سبسکرائب کر سکتے ہیں پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے الویدہ